اسلام علیکم ناظرین آپ سے مہاتب ہوں حکیم محمد عاظم آپ دیکھ رہے ہیں اکساچ سوشل میڈیا چینل ناظرین اس وقت ہم ڈسٹو گجرات کے ڈنگا کھاریاں روڈ پر دنے اور بابوں کے درمیان بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ دنے کے قریب روڈ پر کھڑے ہیں تو بہتر ہوگا ناظرین گزشتہ دو روز سے سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے کہ ڈنگا کھاریاں روڈ کا جو منصوبہ سابق ایم این حلقہ این ستر سجد فیضل سنشاہ صاحب اور سابق ایم پی این حلقہ پی پی بتی میاں محمد اخترجہ صاحب کی وساطت سے پی ٹی اے کی حکومت نے پاس کیا اور کام بھی شروع کروا دیا نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد ڈنگا کھاریاں روڈ کا کام روک دیا گیا ہے ناظرین آج نو مئی دوزربائی بروز پیر کا دن ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈنگا کھاریاں روڈ کی تعمیر کا کام جاری ہے مشینری کے ساتھ ساتھ درجنوں لوگ بھی اس روڈ کی تعمیر کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اگر کام اسی رفتار سے جاری رہا تو ہم امید کرتے ہیں یہ منصوبہ اپنے مقررہ وقت پر مکمل ہو جائے گا میری سوشل میڈیا پر بیٹھے تمام اب آپ سے گزارش ہے کسی بھی خبر کو آگے شیر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لیا کرو میں امید کرتا ہوں کہ اس منصوبے کو کوئی بھی فرد کسی بھی ہیلے بہانے سے روکنے یا لیٹ کروانے کی کوشش نہیں کرے گا یہ بات درست ہے کہ سابقہ دعار میں مختلف علوم بہانوں سے کئی منصوبوں کے کام روکنے کی کوشش کی گئی تھی اس لیے ہی حکومت تبدیل ہونے کے بعد لوگوں کو اس روڈ کی تعمیر کا کام روکنے کا خدشہ بھی ہے ہم امید کرتے ہیں کوئی بھی فرد اس کام کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ پہلے ہی اس روڈ سے گزرنے والی عوام کئی سال تکلیف سہ چکی ہے عوامی مفاعت کا کوئی بھی منصوبہ کسی بھی پارٹی کی حکومت نے شروع کیا ہو اس کو جاری رہنا چاہیے ہمیشہ تعمیراتی کام رکوانے والوں کی بجائے کام کروانے والوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ میں اپنے رائے ضرور دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں شکریہ حق سچ نیوز چینل حق سچ سوشل میڈیا جہاں سنسنی نہیں ہوں گی خبریں معلومات سے بھرپور تجزیے وہ بھی آپ کی سنگل کلک پر آج ہی وزٹ کیجئے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیب چینل حقیقت سے باخبر رہیے حق سچ یوٹیوب چینل